بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین یہ کہانی ہے ایک لوہار کی ایک سٹیل مل کے چھوٹے سے ورکر کی جس نے ایک کمیونسٹ پارٹی جوائن کی اور اس پارٹی کو جوائن کیا سیاست میں آیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ورکر وہ پارٹی لیڈر بنا پھر اس نے امریکہ روس اور دیگر ممالک کے ساتھ مل کر دوستیاں کی اپنے ملک میں انہیں تجارت کے لیے لیا بڑے بڑے کیک بیکس کمیشن بنے دولت بنائی خاندان کو نوازا اور اب جب یہ اکیاسی سال کی عمر میں اقتدار کو نہیں چھوڑا تھا تو عوام باہر نکل آئی پھر اس نے وہی بات دو رہا ہی کہ میں نہیں چھوڑوں گا اقتدار میں کیوں نکلوں اس ملک کے لیے میں نے بڑا کچھ کیا ہے میں نے بڑا یہ ساری تقاریر وہی میں اس کیوں کو تفصیلات بتاتا ہوں کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں کزاکستان وہاں پر حکومت نے استیفہ دے دیا صدر نے برطرف کر دیا عوام سڑکوں پر آگئے فوج اور عوام کی آپس میں جھڑپے شروع ہوگی فوجیوں کی ایسی ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا سرکاری بلڈنگز پر قبضے ہو گئے پورے ملک میں اس وقت ایمرجنسی کی سیچوئیشن افراتفری اور جمہوری نظام لپیٹا گیا روس نے اپنی افواج جو ہے کزاکستان کے صدر اور پارلیمنٹ کے لوگوں کے تحفظ کے لیے بھیجنے کا اعلان کیا ائرپورٹ کو کنٹرول کرنے کا سارا نظام سنبھالنا یہ سب کون کروا رہا تھا اس کے پیچھے کیوں کزاکستان کو کیوں چنا گیا میں اس کے افقال تفصیل بتا دوں کزاکستان کے صدر قاسم جمارت چوکیب نے ابھی ہنگامی حالت میں ایمرجنسی کا اعلان کیا یہ شہر میں آپ کو پتا ہے جو آئل ورکرز تھے ان کے اور پولیس کے درمیان تصادم اور جھڑپوں سے یہ تنازعہ بڑھتا گیا وجہ ال پی جی کی قیمتیں تھیں عوام شدید ترین غصے میں ہیں اور ان کے مطالبات اور یہ اگر ان سے پوچھیں ان کے مطالبات کے ہیں یہ معاملات یہاں تک کیسے پوچھیں تو اس کی پاکستان سے تھوڑی بہت تاریخ ملتی جلدی ہے ہزاروں کی تعداد میں کزاکستان کے لوگ سڑکوں پر آئے اور جو صدر ہے آپ کو اس وقت جو موجودہ صدر ہیں قاسم جو مارت چوکاییو ان کا نام ہے یہ پچھلے تین سال سے اس ملک پر صدر موجود ہیں لیکن یاد رکھیں کہ اس پورے خطے میں پورے ریجن میں روس اور امریکہ کا ایک بڑا مقابلہ جاری ہے کزاکستان جو ہے وہ روس کی جو سابق رشیہ تھا جو یو ایس ایس آر تو ایک سابق ریاست ہے اور اس سے بھی اگر میں بڑھ کر آپ کو ایک بات بتاؤں یہ کیوں اٹریکشن ہے دنیا کے لیے یہاں سے نکلتا ہے یورینیم کزاکستان کی جو کانے ہیں اب دوہزار انیس میں آپ دیکھیں دنیا کا ترتالیس فیصد یورینیم کزاکستان سے نکلا اور ملکی حالت یہ ہے کہ افرات افری شیخ اور دونوش کی قیمتیں پٹرول کی پرائسز ایل پی جی اور کیونکہ سیاستدان اس ملک پر اکتیس سال سے قابض خاص طور پر یہ جو ان کے سابق اکیاسی سالہ سیاستدان ہے جو اب سیکیورٹی کانسل کے ہیڈ چیف بھی ہیں اور یہ انیس سو اکانوے سے جن کی میں نے آپ کو شروع بتایا لوہار تھے یہ کزاکستان جب روس سے الگ ہوا تو اس وقت سے یہ طاقت میں موجود تھے انہوں نے اس وقت سے ملک کے اوپر آئے ہوئے انہیں اب عوام نے مجبور کیا کہ آپ استیفہ دیں آپ نکلیں گیس پٹرول کی قیمتیں عوام کی قوت خرید سے باہر ہوئیں زندگی بہت مشکل ہوئی اور یہ انیس سو اکانوے سے اقتدار میں موجود تھے تیس سال سے لیکن در پردہ یہ روس کی حمایت پر چلتے رہے کیونکہ روس کا اس ملک میں بہت اہم اثر و رسوق ہے مظاہرین اب چاہتے کیا ہیں اور مظاہرین کیا ڈیمانڈیں کرتے رہے کیوں یہ معاملہ یہاں تک مہچا روس کا اثر وہ اس ملک میں مکمل طور پر ختم کرنا چاہتے ہیں اور جو نور سلطان نظر بائیوف یہ انیس سو جن جو اکیاسی سالہ لیڈر تیس سال سے موجود ہیں انہیں اور ان کی پارٹیوں کہہ رہے ہیں آپ سائیڈ بھی ہو جائیں بہت سیاسی ویڈیوز آپ کو نظر آئیں جو اتجاج کرنے والے ہیں گاڑیاں بیلڈنگیں وہ جو آپ کو پتا ہے اتجاج کے دوران ہوتا ہے سب کچھ نور صاحب جو ہیں یہ ان پر کرپشن کے چارجز ہیں سیاسی خاندانوں کے اندر قذاکستان کی دولت اس وقت ان کے تمام ہاتھوں میں موجود ہے عوام وہاں پر غریب تر ہوتی گی سیاستدان جو ہے وہ امیر تر ہوتے گئے سٹوری آپ کو پاکستان سے شاید ملتی جلتی نظر آئے ایون ہندوستان سے بھی ملک کے قدرتی وسائل جو قذاکستان میں جورینیم ہے بڑی قیمتی دہات ہے آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ دنیا میں جو جہری طاقتوں سے ملک بنے ہیں وہ اسی سے بنے ہیں مالا مال ہے لیکن اپنے ملک میں پٹرول گیس نہیں ہے عوام کو عام روزی روٹی نہیں مل سکتی سیاستدان دوسری طرح اربو کھربو ڈالرز کے مالک بنتے جا رہے ہیں سنی سنائی باتیں آپ کو لگ رہی ہیں بلکل جیسے تاریخ دورائی جا رہی ہو مسئلہ یہ کہ قذاکستان ہو یا پاکستان ہو سیاستدانوں کے حالات زیادہ یہی ہیں ابھی دیکھیں کہ ایک بڑا معاملہ قذاکستان میں جب حکومت میں وہاں پر لپی جی کی حکومت نے ایک قیمت مقرر کی حکومت نے اس قیمت کو اس کے اوپر کیپ رکھی تھی وہ ہٹائی جب تو مظاہر شروع وجہ کیا تھی کہ حکومت نے پہلے لوگوں کو اس بات پر راضی کیا کہ آپ اپنی پیٹرول کی گاڑیوں کو لپی جی پر کنورٹ کریں سارے لوگوں نے زیادہ تار نے اپنی پیٹرول گاڑیوں کو لپی جی پر کنورٹ کر دیا اب لوگ خوش ہوئے کہ چلے پیٹرول کی قیمتیں زیادہ ہیں تو ہم لپی جی سے گزارہ کر لیں گے لیکن حکومت نے لپی جی کی قیمتوں میں بے تہا انتہا اضافہ کر دیا اور صرف اور صرف پیسہ کمانے کے لیے اب دیکھیں کہ جس طرح وہاں پر ایک عام حکومت کے مطابق کے لیے ایک شہری ہمارا پانچ سو ستتر امریکی ڈالر کماتا ہے کزاکستان میں لیکن حقیقہ تو سب بالکل برعکس ہے مظاہرین چاہتے ہیں یہ جو حکومت ساری کی ساری برطرف ہو یہ جتنے بھی قطع سال سے سازدان بیٹھیں سائیڈ میں ہوں اور پیٹرول اور لپی جی کی قیمتیں جو ہیں وہ نیچے گنیں الیکشن دوبارہ ہوں اور وہ چاہتے ہیں جمہوری نظام آئے اور یاد رکھیں کزاکستان میں جو نظام ہے وہ صدارتی نظام صدر کے پاس ساری طاقت ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ساری طاقت ان کے پاس نہ آئے اس طاقت کو ڈی سنٹرلائز کریں دوسری پارٹیاں بھی شامل ہوں ایک خاندان کے پاس طاقت ہے وہ ختم ہو تو کزاکستان کی جیوگرافیائی اہمیت بھی بڑی ہے کیونکہ ایک طرف روس اور چین کے درمیان میں سینڈوچ ہے عبادی ایک کروڑ نوے لاکھ لیکن یہ ملک جب پورے یو ایس ایس آر کے آپ کو پتہ روس اور کی ریاستوں کے بہت سے مسائلتیں غربت وغیرہ وغیرہ یہ ملک بہت بہتر تھا یہاں پر سٹیبلیٹی تھی باقی ممالک سے روس کا یہاں پر بہت اثر اور سوخ زیادہ ہے صدر ولاد امیر پورٹن اس ملک کو دوسرا روس بھی سمجھتے رہے کہتے ہیں کہ کزاکستان میں یہ معاملہ شروع ہونے کے بعد اب جو روسی صدر ہے انہیں اپنا خطرہ پڑ گئے اب دیکھیں اس سے خطے میں کیا اثر ہو سکتا ہے یہ جو کزاکستان کا معاملہ ہے جمہوری پروٹیسٹ اتجاج ہو چاہے وہ عرب سپرنگ ہو آپ کو پتہ ہے عرب دنیا میں شروع ہوئی یا چاہے یہاں ہو دوزار چودہ میں یوکرین میں پہلے ہوا پھر دوزار بیس میں بیلاروس میں ہوا اب کزاکستان میں جمہوری پروٹیسٹ اتجاج تو معاملہ سوویت یونین کی آپ کو پتہ ہے ماضی کے جو روس کی روس کا نام جو اسحار تمام ریاستے دیں اب یہ معاملہ ان تمام ریاستوں میں بڑھ سکتا ہے کزاکستان نے یہ شروع کر کے بتا دیا عوام نے کہ ہم آگے بھی جا سکتے ہیں اور یہ امریکہ کے لیے بڑا اہم ملک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر انہوں نے توانائی کے منصوبوں میں امریکی کمپنیوں نے یہاں پر کھربو ڈالر لگائے ہوئے بہت زیادہ پیسہ یہاں انویسٹ کیا توانائی کے رسورسز بننے ہیں قائم رکھے ہوئے تھے کیونکہ تیل کی پیداوار کے سارے بڑے منصوبے جو تھے وہ یہاں امریکہ نے کیے ہوئے تھے تو امریکہ چاہتا ہے کسی طرح روس کا جہاں پر جو ہے وہ اثر اور سوف نظر نہ آئے اب دیکھیں یہاں کزاکستان میں اس وقت امرجنسی لگی ہویا ہے سوشل میڈیا مکمل طور پر بند ہے صدر نے جو ہے حکومت برطرف کر دی ہے الیکشن کا اعلان بھی ہو گیا ہے اب جب ملک میں سیاسی جو بڑے کھلاڑی ہیں ان کے جو سابق صدر ہیں وہ چونکہ جو صدر صادتے ہو تو ریزائن کر گئے نور سلطان جو سٹیل ورکر لوہار تھے جن کی میں نے بات کی کیمینس پارٹی کے لیڈر بھی تھے وہ بھی ریزائن کر گئے ہیں اب اچھا وہ طاقتوار اتنے تھے کہ ریزائن کرنے کے بعد بھی پیچھے بیٹھ کر ساری حکومت وہی چلاتے تھے تو چونکہ کزاکستان سوویت یونین کا کمپنی تھا بڑی بڑی کمپنیاں یہاں تیل کے منصوبے شروع کرنے آتی تھی تیس ارب بیرل تیل ذرا سوچیں ذرا تیس ارب بیرل تیل کے منصوبے لے کر یہ نور سلطان آیا تھا لیکن کک بیکس اور انہوں نے ڈرامے سارے ان منصوبوں میں سارا اپنا مال بنایا ورنہ کزاکستان کی حالت بدل جانی تھی تیس ارب بیرل تیل بہت بڑا منصوبے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے ان معاملات میں طاقتور لوگ کرتے ہیں اب امریکہ یہاں پر اپنا ظاہر اثر اور سوخ دکھانا چاہے گا مظاہرین کے پاس بھی اتفاقن دیکھیں ایسی گاڑیاں وہاں پہ آئیں کہ جن کے اوپر کوئی نشان نہیں تھے اور وہ پھر مظاہرین میں بانٹ رہی تھے کوئی ایسی چیزیں جن سے انتشار زیادہ پھیلا تو اب نقصان تو دیکھیں کہ زاکستان کے لوگوں گئے جن لوگوں جمہوریت راست نہیں آتی جن لوگوں کو صدارتی نظام راست نہیں آتا وہ چاہتے ہیں طاقت سے پھر بدلا جائے اب دیکھیں ان کا ہوگا لیڈر ان کے اپنے ملک کو خود نقصان پہنچاتے رہے اب اسے ٹھیک کرنا کتنا مشکل کام ہوگا حضرت آپ سوچیں کہ پہلے اگر یہ جس انداز میں یہ قضاقستان کو طبعی تک پہنچایا ان کے لیڈران نے اب اسے ٹھیک کرنے کے لیے اگر کوئی اور بندہ سامنے آیا تو وہ کتنا مشکل کام ہوگا ان کے لیے کتنا ٹائم انہیں لگے گا کہ وہ اس ملک کو ٹھیک کریں اور اسی حالات پر دوبارہ لے کر جائیں جہاں پر یہ تھا تو اس لیے قضاقستان کے حالات کا اب نہ صرف عرب دنیا کو بھی خطرہ پڑا ہوا ہے بلکہ روس کی ریاستوں کو بھی خطرہ پڑا ہوا ہے بہت سے ممالک کو بھی خطرہ پڑا ہوا ہے کہ عوام جب جمہوریت کے لیے کھڑے ہو جائیں اب دیکھیں پاکستان میں اس کے برعکس ہے ہم لوگ جمہوریت سے تنگ ہیں ابھی حسن نصار صاحب نے جمہوریت کے بارے میں جو فکرے کے اس پر بہت سے لوگ پاکستان میں اگری ہیں آپ لے کر چلیں جائیں کیمرہ اور مائک پوچھیں لوگوں سے لوگ جمہوریت سے تنگ ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ صدارتی نظام ہے جہاں حکومت ہے ہمارے ہاں تو دو تھرڈ مجورٹی آتی نہیں جب مجورٹی نہیں آتی آپ کے پاس دو تہائی اکثریت آپ فیصلے ہی نہیں کر سکتے آپ کو اتحادیوں پر چھوٹے چھوٹے اتحادیوں کے آگے بلیک میل ہونا پڑتا ہے تو اس لئے حکومت پاکستان میں شاہ صدارتی نظام جو ہے چل جائے لیکن یہ کذاکستان میں بلکل نہیں چلا تو اگر چلا تو ہے تیس سال لیکن پھر کرپشن اور سہستدانوں کی جو ڈرامے ہوتے ہیں ہمیشہ کے اس میں مارا گیا کذاکستان کے حوالے سے اب جو اب وہاں پر پورے خطے میں تبدیلی آئے کی بڑا اہم ملک ہے اس پر انشاءاللہ میں آپ کو ساتھ ساتھ اگلی ویڈیوز میں آگاہ کرتا ہوں گا اپنا خاص حیال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ